ٹرومسل شدد کی ناکس رانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سلطان جو ہے وہ پھر سے اپنا رنگ دکھانا شروع کر رہا ہے جیسا کہ اس نے کہا کہ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے کیونکہ گھر والے عصرہ کے کافی پریشان ہو چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پھر سے اپنی باتوں میں ہماری عصرہ کو ورگلا لے لیکن آپ دیکھیں گے کہ سروت کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے میری عصرہ اتنی بھی پاگل نہیں ہے کہ اس جیسے انسان پر یقین کر لے مجھے یقین ہے کہ بلکل ٹھیک ہوگا سب پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن علیزہ کو اس بات کا خوف ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ سلطان ہے گلگٹ کے طرح رنگ بدلتا ہے جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ اس کے کتنے ہی چہرے ہیں کوئی بھی چہرہ اپنا لے تو ہماری عصرہ تو بلکل معصوم ہے اس کی ہر بات کا یقین کر لے گی اور سمجھے گی کہ یہ انسان بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے یعنی کہ بڑی ہی باتیں شاتے کر کے وہ اسے پسلانے کی کوشش کر رہے لیکن پہلے تو اثرہ اٹھکی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی میں تمہاری بات پر یقین نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور تمہارے دل میں صرف اور صرف بے ایمانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا اور کہتا ہے کہ عصرہ تم یہ مجھ سمجھنا کہ صرف تم ہی مجھ سے پیار کرتی تھی میں بھی تم سے اتنا ہی پیار کرتا تھا لیکن کہیں نہ کہیں سلطان کے دل میں بھی عصرہ کی محبت جا گی تھی اب یہ بات سلطان مانے یا نہ مانے تو لیدہ بات ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ عصرہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں پہ تھوڑی سی سست ہو رہی ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ واقعی میں سلطان جو کہہ رہا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے اس بات نے اس کو تھوڑا سا گبرہت میں ڈال دیا ہے کہ آخر وہ کیا کرے ہو سکتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہو جیسے ہی وہ گھر جائے گی گھر جا کر سب سے کہے گی کہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آری کہ آخر کیا کرنا ہے لیکن صاف صاف علیزیز کو کہتی ہے کہ نہیں تمہیں اس کی باتوں میں نہیں آنا ہے بلکہ اپنے دل سے یہ ساری باتیں نکال دو اور سمجھ جاؤ کہ وہ چلاک ترین انسان ہیں اور جو چاہے کر سکتا ہے تم اس کی باتوں میں اب نہیں آو گی مجھے وعدہ کرنا ہوگا تمہیں مجھ سے آگے سے وہ کہتی ہے کہ میں خود نہیں سمجھ پا رہی کہ آخر مجھے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے لیکن اب دیکھیں گے کہ سلطان جو ہے تلت کو کہتا ہے کہ دیکھ لینا کہ خود ہی وہ اسرا جو ہے گھر ادھر بھاگی آئے گی اور مجھ سے معافی مانگے گی اپنے رویے کی آگے سے تلت کہتی ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ تم کیوں کر رہے ہو ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کسی گہری دلدل میں خود ہی رنس جاؤ مجھے اس چیز کا ڈر ہے آگے سے وہ کہتا ہے کہ آپ تو چاہتی ہی یہ ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو لیکن دیکھ لیجئے گا کہ میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اسرہ کو نیچہ دکھانا ہی میری کہتے ہیں اب سنگلی زد بن چکی ہے لیکن اب دیکھیں گے کہ بہت زیادہ سلطان خوش ہے کہ وہ اپنا کام کر دکھایا ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوگا لیکن یہ اس کی بہت بڑی گلت فہمی ہے اب یہ سمجھو کہ اس کا آخری بار ہے کیونکہ مزید ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے اب اصل میں بہت زیادہ مسئلہ بننے والا ہے اسرہ جو ہے بیچاری وہ کہیں اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اکی در جائے اور کیا نہ کریں لیکن اس کے گھر والے اس کو سمجھانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنا پلان چینج نہیں کرنا ہے تمہیں اس کے ظلم یاد رکھنے ہوں گے وہ تمہیں کس طرح سے پاگل بنانے کی کوشش کر رہا ہے شاید تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے لیکن تمہیں اس چیز کا اندازہ کرنا ہی ہوگا کیونکہ ایسے تمہارے دیئے بہت مشکل ہو سکتی ہے اور تم ان باتوں کو کیوں نہیں سمجھ رہی ہو حیرت آپ دیکھیں گے کہ وہ اب خاموش بیٹھی ہے لیکن کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی سلطان یہ بات بار بار کیوں کر رہا ہے کہ وہ بھی مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے آگے سے وہ کہتی ہے کہ یہ صرف اور صرف باتیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرو ان باتوں میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے یہی حقیقت ہے ٹرومسل شدت کی ناکس رانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سلطان جو ہے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے کیونکہ گھر والے اسرہ کے کافی پریشان ہو چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پھر سے اپنی باتوں میں ہماری اسرہ کو ورگلا لے لیکن اب دیکھیں گے کہ سروت کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے میری اسرہ اتنی بھی پاگل نہیں ہے کہ اس جیسے انسان پر یقین کر لے مجھے یقین ہے کہ بلکل ٹھیک ہوگا سب پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن علیزے کو اس بات کا خوف ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ سلطان ہے گلگٹ کے طرح رنگ بدلتا ہے جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ اس کے کتنے ہی چہرے ہیں کوئی بھی چہرہ آپ نہ لے تو ہماری اسرہ تو بلکل معصوم ہے اس کی ہر بات کا یقین کر لے گی اور سمجھے گی کہ یہ انسان بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے یعنی کہ بڑی ہی باتیں شاتے کر کے وہ اسے پسلانے کی کوشش کر رہے لیکن پہلے تو اسرہ اٹکی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی میں تمہاری بات پر یقین نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور تمہارے دل میں صرف اور صرف بے ایمانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا اور کہتا ہے کہ اسرہ تم یہ مجھ سمجھنا کہ صرف تم ہی مجھ سے پیار کرتی تھی میں بھی تم سے اتنا ہی پیار کرتا تھا لیکن کہیں نہ کہیں سلطان کے دل میں بھی اسرہ کی محبت جا گی تھی اب یہ بات سلطان مانے یا نہ مانے تو لیدہ بات ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ اسرہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں پہ تھوڑی سی سست ہو رہی ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ واقعی میں سلطان جو کہہ رہے بلکل ٹھیک کہہ رہے اس بات نے اس کو تھوڑا سا گبرہت میں ڈال دیا کہ آخر وہ کیا کرے ہو سکتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہو جیسے ہی وہ گھر جائے گی گھر جا کر سب سے کہے گی کہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آری کہ آخر کیا کرنا ہے لیکن صاف صاف علیزیز کو کہتی ہے کہ نہیں تمہیں اس کی باتوں میں نہیں آنا ہے بلکہ اپنے دل سے یہ ساری باتیں نکال دو اور سمجھ جاؤ کہ وہ چلاک ترین انسان ہیں اور جو چاہے کر سکتا ہے تم اس کی باتوں میں اب نہیں آوکی مجھے وعدہ کرنا ہوگا تمہیں مجھ سے آگے سے وہ کہتی ہے کہ میں خود نہیں سمجھ پا رہی کہ آخر مجھے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ سلطان جو ہے تلت کو کہتا ہے کہ دیکھ لینا کہ خود ہی وہ اسرہ جو ہے گھر ادھر بھاگی آئے گی اور مجھ سے معافی مانگے گی اپنے رویے کی آگے سے تلت کہتی ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ تم کیوں کر رہے ہو ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کسی گہری دلدل میں خود ہی رنس جاؤ مجھے اس چیز کا ڈر ہے آگے سے وہ کہتا ہے کہ آپ تو چاہتی ہی یہ ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو لیکن دیکھ لیجئے گا کہ میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اسرہ کو نیچہ دکھانا ہی میری کیا کہتے ہیں اب سنگلی زد بن چکی ہے لیکن اب دیکھیں گے کہ بہت زیادہ سلطان خوش ہے کہ وہ اپنا کام کر دکھایا ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوگا لیکن یہ اس کی بہت بڑی گلت فہمی ہے اب یہ سمجھو کہ اس کا آخری بار ہے کیونکہ مزید ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے اب اصل میں بہت زیادہ مسئلہ بننے والا ہے اصلہ جو ہے بیچاری وہ کہیں اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اکی درجائے اور کیا نہ کریں لیکن اس کے گھر والے اس کو سمجھانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنا پلان چینج نہیں کرنا ہے تمہیں اس کے ظلم یاد رکھنے ہوں گے وہ تمہیں کس طرح سے پاگل بنانے کی کوشش کر رہا ہے شاید تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے لیکن تمہیں اس چیز کا اندازہ کرنا ہی ہوگا کیونکہ ایسے تمہارے دیئے بہت مشکل ہو سکتی ہے اور تم ان باتوں کو کیوں نہیں سمجھ رہی ہو خیر اب دیکھیں گے کہ وہ اب خاموش بیٹھی ہے لیکن کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی سلطان یہ بات بار بار کیوں کر رہا ہے کہ وہ بھی مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے آگے سے وہ کہتی ہے کہ یہ صرف اور صرف باتیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرو ان باتوں میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے یہی حقیقت ہے